موسیقی لاؤسکار میں نیاز خان جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت کانگریس الگ رنگ میں نظر آ رہی ہے اور یہ چمتکار دیکھ رہا ہے اور شاید اسی ڈر سے پی اے موڈی اور بی جے پی غلطی پر غلطی کر رہے ہیں اسی اتصاہ کا کارن ہے کہ کانگریس نیتا رنڈیپ سرجے والا نے بی جے پی کو ووٹ دینے والوں پر بھیبادک ٹپڑی کی جس کی آلوچنا ہونے لگی لیکن اب ایک اور کانگریسی دگج نے سرجے والا کا سمرتن کیا ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ ہریانہ میں کانگریس نیتا رنڈیپ سرجے والا نے ایک ویبادیت بیان دیا جس کی چرچہ سوشل میڈیا پر زبردست طریقے سے ہونے لگی اس کے بعد بیک پوٹ پر آئی کانگریس نے آنن فانن میں سرجے والا کے بیان کو وکتگت بتا دیا لیکن اب ایک بار پھر کانگریس کی طرف سے بی جے پی پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ مورچہ کھولا ہے کانگریس پروکتہ پون کھیڑا نے جی ہاں کانگریس کے ورشت نیتا پون کھیڑا نے سوموارکو پارٹی نیتا رنڈیپ سنگ سرجے والا کی ٹیپڑی کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ دیش میں موجودہ لڑائی دانوں اور مانوں کے بیٹ چل رہی ہے اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ دیش کو ذمہ دار پردھان منتری چاہیے ایک پرچار منتری نہیں چاہیے کھیڑا یہی نہیں رکے اور آگے کہا کہ اس سال کے آخر میں ہونے والے لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس دوبارہ جیت حاصل کر کے سرکار بنائے گی وہیں کیندرے منتری اور بی جے پی کے راجستان چناؤں پربھاری پرحلات جوشی نے سرجے والا کے اس بیان کو دیش کے متدتاؤں کا اپمان بتایا اور کہا کہ کانگریس کو جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کانگریس پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہی ہے اور بی جی پی پر اپنا تیکھا حملہ جاری رکھے ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کھیڑا نے پارٹی سانسد راندیپ سرجے والا کے ایک بیان کا بچاؤ کیا اور کہا کہ سانسد میں پردھان منتری دو گھنٹے تیرہ منٹ بولے ہنسی ٹھٹھولی پوہڑ مزاک اور نارے بازی چل رہی ہے مڑی پور میں مہلاؤں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا تو آپ مجھے بتائیے کہ دانوں مان سکتا نہیں ہے تو کیا ہے اس دیش کے اتحاس میں کئی پردھان منتری ہوئے ہیں الگ الگ پارٹی کے پردھان منتری دیکھے ہیں ایسا پردھان منتری کبھی نہیں دیکھا ایک طرف دیش کا ایک حصہ ایک کونہ جل رہا ہے اور پردھان منتری سنسد میں کھڑے ہو کر مزا کر رہے ہیں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ آج جو لڑائی چل رہی ہے جو سنگھرش چل رہا ہے وہ دانوں و مانوں کا چل رہا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اس دیش کو ایک ذمہ دار پردھان منتری چاہیے ایک پرچار منتری نہیں چاہیے تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پون کھیڑا نے راندیپ سرجیوالا کا سمرتن کیا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ سمرتن کیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے کانگریس اور کس دشا میں جا رہی ہے کانگریس اور کیسے بی جے پی سے مقابلہ کر رہی ہے موسیقی